دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا تھانکس کرتی ہوں لیکن میں اپنے پردان منطری جی سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ جتنے بھی خاص کر کے میری چناہ ویلی کی جتنے بھی گجر کومنیٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پہلے سے ہی بہت نائنصافی ہوئی ہے وہ چاہے پھر کسی بھی لیول پہ ہو تو بہت ساری نائنصافیاں ہوئی ہیں لیکن میں اپنے پہاڑیوں بھائیوں سے بھی کہتی ہوں کہ جو آپ کا رائٹس ہے آپ وہ مانگئے لیکن ہماری ایسٹی سٹیٹس کے ساتھ چھے چھاڑ نہ کی جائے کیونکہ ہم جتنے بھی ٹرائبل کومنیٹی کے لوگ ہیں ہم دھیات میں رہنے والے ہیں ہم بہنسوں اور مال مویشی کے ساتھ رہنے والے ہیں ہمیں کبھی ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن میں تمام جتنے بھی میرے پولٹیکل لیڈر سے خاص کر کے چودری لیڈر ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کی جتنی بھی پہنچ ہے لیکن آپ ہمارے پردھان منطری جی تک یہ میسیج پہنچائیے کہ ہماری ایسٹی سٹیٹس کے ساتھ چھے چھاڑ نہ کی جائے کیونکہ چلاب ویلی کے گجر جتنے بھی ہیں ان کو کسی بھی پارٹی نے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا ہے تو ان کو use and through بنایا ہوا ہے ایکچلی کیا ہے کہ جتنی بھی میری لیڈیز بہنیں ہیں تو جب ہماری گرام سبائیں ہوتی ہیں تو میں اپنی لیڈیز کو تمام گروپس میں ڈالتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری گرام سبائیں ہوتی ہیں پھر ہم وار سبائیں بھی کرتے ہیں پنچائت سبائیں بھی کرتے ہیں لیکن میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنی بھی ہماری سکیمیں ہیں کم سے کم ان کے ہس بینڈ سے ہی اپیل کرتی ہوں کہ کم سے کم آپ ان سے میرا رابطہ کرا دیجئے جتنی بھی ہماری لیڈیز بہنیں ہیں انہیں وہ یہاں میری بلوکس کہا رہا کہ اچھی خاصی پڑی لکھی ینگ لیڈیز ہیں لیکن انہیں آگے آنے کا موقع دیا جائے گا تب ہی انہیں سکیموں کا بارے میں پتک ہوگا کیونکہ خاص کر کے یہاں کے جو ہس بینڈے وہ بھی انہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں ان کو گھر کے جنجوڑ میں فسائے رکھتے ہیں تو وہ اس سے پریشان ہوتی ہیں لیکن پھر جب کوئی میڈیا پرسن آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے تو ان کو آگے لگا دیتے ہیں اگر انہیں کوئی پولٹیکل ایشو ہے ہمارے ساتھ یا پرسنلی کوئی زید ہے تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتی ہوں کہ کوئی کسی کا کیریئر پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن اپنی جتنی بھی آپ کی وائفیں ہیں یا پھر آپ کی بہنیں ہیں انہیں آگے آنے کا موقع دیجئے تب ہی انہیں سکیموں کے بارے میں پتا لگے گا نہیں اب یہ تو چند لوگ کہتے ہیں کہ میرا کی وہ روڈ پر سیاست کرتے ہیں یہ شاید پردان منتری جی کا میں تھانکس کرتی ہوں کہ ان کے نالج میں بھی ہے کہ کہہ را بی ڈی سی جو ہے وہ روڈ پر سیاست نہیں کرتی ہے لاسٹ آخری پار پر پہ پہنچنے والی وائد ایک بی ڈی سی کہہ رہا ہے جو ہر اس مسئیبت کو جاننے والی ہے جو ہر کسی کا دکھ درد سننے والی ہے اور اس پر ایکشن بھی کرنے والی ہے جہاں تک میری حیثیت ہے میں تو تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں شانہ بشانہ اور رہی پھر ڈی ڈی سی کی بات تو وہ مجھے نہیں پتا ایکچولی کیا ہے کہ جب سے ہندوستان آزاد ہوا تھا تب سے مطلب وہاں پہ لائٹ نہیں ہوا تھی ڈاکٹر ساگر صاحب کو جب ہم نے بولا کہ ہماری ایسے ایسے پنچائت میں وہاں پہ لائٹ نہیں ہے انہوں نے فوری طور ایکشن کیا اور ڈاکٹر ساگر صاحب کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ شاید آخری بلب تھا لیکن میں آپ کو یہ کہنا بھی چاہتی ہوں آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا جب مجھے ڈی ایسپی نے مجھے گاڑی کے نیچے لیا تھا وہ اسی لائٹ کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ پر پرابلم ہو گئی تھی لائٹ کی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جب میں پروٹیسٹ میں پہنچی لوگوں نے مجھے جنچوڑ لیا سائیڈوں سے لیکن مجھے راستہ نہیں بچا وہاں سے ڈی ایسپی صاحب کی گاڑی آ رہی تھی اس نے مجھے دھککہ دے دیا تو میں گر گئی وہ بھی اسی کا کارن تھا پیک اس حد تک سسٹر کی بات کی جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ جتنی بھی وومن ہیں نا آگے آنا چاہتی ہیں بٹ انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے ان کی کوئی بھی مطلب سنوائی نہیں ہے بڑے بڑے افسر تو ان کو سنتے ہی نہیں ہیں کوئی بھی ان کا چہرہ دیکھ کے پسند نہیں کرتے ہیں کہ انہیں مطلب جتنی بھی ہمارے پھر وہ چاہے روڈ کے ایشو ہو لائٹس کے ایشو ہو کسی چیز کے بھی ایشو ہو جب ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو لاتھی چارج ہو جاتی ہے یا پھر ایرسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کشمیر میں ہی دیکھ لیجئے حالات بہت خراب ہیں لیکن میں پردان منتری جی سے یہ اپیل کرتی ہوں جیسے آپ نے لیڈیز کو ریسرویشن دی ایسے انہیں پاور فل بھی بنانے کی میں اپیل کرتی ہوں پردان منتری جی سے